اسلام علیکم میں ڈاکٹر عابیہ ماجد آج ہم بات کریں گے ڈائیابیٹیز ریٹینو پیتھی کے بارے میں مینز ڈائیابیٹیز کی وجہ سے پیشنٹ کا آئیز میں ڈیمیج ہوئے اور اس کنڈیشن کو اب ہم کیسے ریوارس کر سکتے ہیں یا وہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے جس کے استعمال سے ہم اسے فردر لاؤس سے بچا سکتے ہیں انٹل ٹوڈے آج کے ٹائم تک کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی پیتھی میں سسٹم نہیں ہے اسے ڈیمیج ہو گیا ہے لیکن ہم اس پروسس کو سلو کر سکتے ہیں اس پروسس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ میں فردر بلائنڈنس کا ایشو یا اندھے پانوں کا ایشو نہ آئے جب بھی کسی پیشنٹ میں ڈائیابیٹیز ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیفرنٹ ہیلتھ ایشوز دیکھنے میں آئے ہیں کئی لوگوں میں آئیز ڈیمیج ہو گی کئی لوگوں میں کیڈی ڈیمیج ہو گی اور کسی میں سکن ایشو دیکھنے میں آئے ہیں ہماری آنکھوں میں موجود بلڈ ویسل اتنے سٹرونگ ہیں جو کبھی بھی لیک نہیں ہوتے لیکن اگر وہ کسی وجہ سے لیک ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ریٹینوپیتھی دیکھنے میں آئی ہے اب ہم بات کریں گے وہ کون سے ہیلتھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ریٹینوپیتھی ڈیویلپ ہوتی ہے اگر پیشنٹ کا ہائی سٹریس لیول ہے انزائیٹی ڈیپریشن ہے ہائیپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی ریٹینوپیتھی کی کنڈیشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں اگر پیشنٹ کا ہائی کولیسٹرول لیول ہے تو کولیسٹرول ڈیپوزٹس آئیز کے اوپر دیکھنے میں آئے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کی آئی سائیڈ متاثر ہوتی ہے یا پیشنٹ کا شگر لیول اتنا ہائی ہے جس کے ریزرٹ میں اس کی آئیز میں بلیڈنگ ہو گئی ہے بلیڈ ویسلز میں اور وہاں پہ پلوٹس ڈیویلپ ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی پیشنٹ میں ریٹینوپیتھی کا مسئلہ ڈیویلپ ہوا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کے 5% جو لوگ بلائنڈ ہوئے ہیں جو اندھے ہوئے ہیں وہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ہے تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوئے لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آئی سائیڈ میں مسئلہ آ رہا ہے اور جب وہ چیک کرواتے ہیں تو یہ کنڈیشن آ چکی ہوتی ہے جس کو ہم ریورس نہیں کرتے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا جب بھی سٹریس لیول ہائی ہو آپ کی ڈائیبیٹیز لیول ڈسٹرب ہو رہا ہے اسی ٹائم اپنی ڈیلی میڈیسن ڈیلی بیسس پہ ریگولیٹ کریں اپنی میڈیسن سکپ مت کریں اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی میری سکن میں یا باڈی میں کوئی ایسی چینج نہیں آئی کہ مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے تو یہ آپ کا کنسپٹ بالکل غلط ہے اپنی میڈیسن کو جتنا ہو سکے ڈیلی بیسس پہ ریگولیٹ کریں اپنی ڈائیبیٹیز کو اور اپنے شوگر لیول کو اپنے ہائیپر ٹینشن لیول کو بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں اور انہیں کبھی بھی ان کی ویلیوز کو فلکر مت ہونے دیں جب کبھی بھی یہ ویلیوز فلکر کرتی ہیں یہ پیشنٹ کے آرگن کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیتی ہیں اب ہم بات کریں گے وہ کون سے سمٹمز ہیں جنہیں نوٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جن کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر لیول اور اپنا ڈائیبیٹیز لیول مانیٹر کرنا مینج کرنا نہایت ضروری ہے اگر پیشنٹ کو فوٹوفو بی آ رہے مینز وہ زیادہ ٹائم آئیز کو لائٹ سے ڈارک میں اور ڈارک سے لائٹ میں دوبارہ نہیں دیکھ پا رہا اور آئیز میں اگر اس کے لائٹ پاڑی ہے تو اس سے بری طرح سے اس کی آئی سائٹ یا اس کا وی این بلر ہو رہا ہے ڈیکریز ہوئی ہے مینز پیشنٹ دور تک ایک ڈسٹنس تک نہیں دیکھ پائے گا اس کا وی این شورٹ ہو جائے گا اور اس کے وی این شورٹ ہونے کے ساتھ وہاں پہ کلاودز کی طرح سے آ جائے گا مینز دھندلا جائے گا اس کا ایمیج اور وہ کلیر نہیں رہے گا یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو ڈیابیٹیز کی وجہ سے پیشنٹ میں ڈیویلپ ہوتی ہیں اور جن کو مینج کرنا ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ فردر پیشنٹ بلائننس کی طرف نہ آ جائے اب ہم بات کریں گے وہ کون سی ہمیپیتک میڈیسن ہے جن کے ٹریٹمنٹ سے ہم اس پروسس کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ گریجولی پیشنٹ بلائننس کی طرف نہ آ جائے سب سے پہلے ہیں فوسفورس انڈی ہیمراجک باڈی میں کہیں بھی کسی جگہ بلیڈنگ ہو رہی ہو فوسفورس ایکسیلنٹ کام کرتی ہے بلیڈنگ کنٹرول کرنے کے لیے لیکسس 200 پیشنٹ کیوں ریٹینوپیتی کو بہت اچھے سے کیور کرتی ہے ویکلی 1 ایم کی سنگل ڈوز ریٹینوپیتی کو بہت حد تک کیور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے جلسی میم 30 سے سٹارٹ کریں اور گریجولی اس کی پوٹنسی ہائے کریں ریٹینوڈی اٹیچمنٹ کو بہت جلدی کیور کرتی ہے اس کے علاوہ سیلسائلک ایسیڈ مینز ریٹینوپیتی کو کیور کرے گی اور اس پروسس کو گریجولی سلو کرتی جائے گی اور کسی حد تک پیشنٹ بلائنڈنس ایشو سے کور کرتا ہے جہاں پر بھی کلوٹنگ ہونی شروع ہو گئی ہے بلیڈنگ کے بعد کروٹیلس اس کو بہت اچھے سے کیور کرتی ہے اور یہ ساری میڈیسن آپ کسی بھی ڈاکٹر کی سوپر ویئن سے اس کے ایڈوائز کے ایکارڈنگ لیں تاکہ آپ اس سے بہت اچھے سے فائدہ حاصل کر سکیں جتنا ہو سکے اپنا بلڈ پریشر لیول اور اپنا شگر لیول کنٹرول کریں تاکہ آپ فردر کسی بھی آئی ڈیمیج سے بات سکیں آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے اچھے سے فائدہ ہو تینکیو